اسلام علیکم میں ہوں ریحان تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں دس تک سب سے پہلے زیکر دس تک کی ان سٹوریز کا جن پہ آج دیں گے دس تک تحریک انصاف کے اقتدار کے دو سال قانون سازی کے مسائل سے چھٹکارہ نہ مل سکا حکومت اور آپوزیشن میں مفاہمت کے دوران ایک بار پھر اختلاف ارائے کیا نیب قوانین میں ترمیم پی ٹی آئے کے احتساب نظریہ کے مخالف ہیں نیب قوانین میں ترمیم پر اتفاق ارائے کیوں نہیں ہو سکا اور پھر کیا آپوزیشن قانون سازی کے عمل میں مزید رکاوٹیں پیدا کرنا چاہتی ہے یہ سوال آج کے دستک میں اٹھائیں گے مولانا فضل الرحمان کا دورہ لاہور آپوزیشن لیڈر اور چیرمن پیپلز پارٹی میں ملاقات کیا آپوزیشن جماعتوں میں اتفاق ارائے ہو پائے گا کیا آپوزیشن جماعتیں حکومت مخالف مہم شروع کرنے میں سنجیدہ ہیں آپوزیشن کی اے پی سی کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں اس کا تائیون بھی آج کے دستک میں کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر حمد حوصلے اور کامیابی کا ثبوت خواجہ سرا سے پولس آفیسر تک کا سفر ریم شریف نے جدوجہد کی نئی مثال قائم کر دی تذکرہ کریں گے کہ راول فنڈی کی ٹراسٹ جنڈر کمیونٹی کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تحریک انصاف حکومت کے اقتدار کو دو سال مکمل ہو چکے ہیں ان دو سالوں کے دوران جہاں حکومت کو معاشی، سیاسی اور بین الاکتوامی مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہی جو سب سے اہم مسئلہ درپیش تھا وہ قانون سازی کا مسئلہ تھا اور قانون سازی کے معاملے میں حکومت کی ناقامی تھی اس کی بنیادی وجہ حکومت اور آپوزیشن کے درمیان تعاون نہ ہونا تھا آدم تعاون تھا حکومت نے اس مسئلے کا حل صدارتی آرڈنس کے ذریعے بڑی خوبصورتی سے نکالا تئیس ماہ کی قلیل مدت کے دوران حکومت کی جانب سے دو درجن سے زائد صدارتی آرڈنسز جاری کیے گئے اب حکومت اور آپوزیشن کے درمیان آرڈنسز کی مدت ملازمت میں توصیح کے معاملے پر قانون سازی کے لیے تھوڑی سی مفامت نظر آئی اس کے بعد سے قانون سازی کے عمل پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا حکومت نے چار بلز قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کروانے کے لیے گزشتہ ہفتے آپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کیا ان بلز میں دو بل انصداد دہشتگردی ایک میں ترمین ایک بل سلامتی کانسل ایک میں ترمین جبکہ چوتھا بل نیب قوانین میں ترامیم سے متعلق تھا اٹھارویں ترمین کے بعد پہلی بار ان بلز پر مشاورت کے لیے حکومت اور آپوزیشن کی کمیٹی بنائی گئی جو نہایت خوشائن دبر تھا سیاسی منظر نامے میں مفامت کی خبریں سننے کو مل رہی تھی انصداد دہشتگردی کے ایک بل پر آپوزیشن کی تحفظات کے بعد حکومت نے بل واپس لے لیا اب دوسرے بل میں آپوزیشن کی تجاویز کے بعد بحث ہونا باقی ہے جبکہ سلامتی کاؤنسل ایک میں آپوزیشن کی ترمیم شامل کرنے کے بعد بل کو منظور کر لیا گیا ہے لیکن سب سے اہم بل اور سب سے اہم مسئلہ حکومت اور آپوزیشن کی درمیان نیب قوانین میں ترامیم پر اتفاق نہ ہونا ہے محسوس یوں ہو رہا ہے کہ اس قانون پر مشاورت اب بالکل ناممکن ہے آپوزیشن جماعتوں کی اس بارے میں کیا رہا ہے سب سے پہلے آپوزیشن کا موقف آپ کے سامنے رکھتا ہے انٹی ٹیررزم ایکٹ کی امنمنٹ جو تھی وہ اتنا خوفناک بل تھا کہ ہم نے حکومت سے کہا کہ اگر آپ یہ بل پاس کریں گے تو پاکستان پھر ایک جمہوریت نہیں رہے گا ایک بدترین عمریت بن جائے گا اس بل کو قبول نہیں کر سکتے اس بل کو ویڈراؤ کر لیا گیا باتچیت ہو نہیں سکتی حکومت گڑفیت میں بات نہیں کر رہی تو ہم نے اس کمیٹی سے واک آؤٹ کیا اور اب ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے بعد تمام پارٹیاں مشورہ کریں گی اور جو بات چیت بھی ہوگی ہماری تجویز ہے کہ اے پی سی کے فورم سے ہوگی پیپلز پارٹی بھی یہی موقف رکھتی ہے کہ وسیطر قومی مفاد میں ہم نے بڑی کوشش کی پہلے دن سے پارلمان کی شروع دن سے جب سے الیکشن ہوا ہے آج تک پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے ہمیشہ ان سے کہا ہے کہ پارلمان کے فورم کو فال بنائیں تو ہمارا یہ اس میں بہت واضح موقف ہے جب بھی قومی مفاد کی بات ہوگی چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایک قسم کی ہو یا عوام کی سیکیورٹی ہو ہم ہمیشہ کسی بھی تنظیم سے بات اور مذاکرات کریں گے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کوئی جواز نہیں بنتا اب اس پارلمانی کمیٹی کا ہماری سٹینڈنگ کمیٹیز موجود ہیں جہاں آپ نے بل لے جانا ہے وہاں جائیں گے ہمارے ایوان موجود ہیں ہمیں دیکھتے ہیں کونسا بل کیسے پاس ہوتا ہے حکومت نے نیب ترامین کے لیے جو بل لے وان میں پیش کیا تھا یہ گزشتہ سال صدارتی آرڈینسی تھا اس سے کچھ مختلف نہیں تھا تاہم حکومت نے اپنے اس مسفدے میں چیئرمن نیب ڈیپٹی چیئرمن نیب اور پروسیکیوٹر جارنل نیب کی مدت ملازمت میں توصیح کی تجویز دی ہے یہ آپوزیشن جماعتوں کی بقول حکومت ایسا کرنا چاہ رہی تھی مسفدے کے مطابق نیب کسی ایسے شخص کے خلاف کاروائی کرنے کا مجاز نہیں ہوگا جس کا کسی عوامی عہدے سے براہ راست یا پھر بلواستہ تعلق نہ ہو اور اگر عوامی عہدے دار کے خلاف حکومتی منصوبے یا پھر سکیم سے مالی فائدہ اٹھانے کا ثبوت نہیں ہے تو قوائد و ضوابط کی بے قائدگی ہونے پر نیب قانون لاغو نہیں ہو سکے گا عوامی عہدے دار کے زیرے کفالت یا پھر بے نامی دار نے فائدہ اٹھایا تو نیب قانون لگے گا اس کے علاوہ عوامی عہدے دار کے احساسے اس کے ذرائع آمدن سے میل نہیں کھاتے تو اصل قیمت کا تعیون ڈسٹرکٹ کلیکٹر اور فیڈل بورڈ آف ریوینیو یعنی ایف بی آر کرے گا اس میں سے جس کی قیمت زیادہ ہوگی اسے درست مانا جائے گا عوامی عہدے دار اور اس کی زیرے کفالت ناجائز فائدہ اٹھانے سے مطالق ٹھو ثبوت دینے ہوگے جبکہ عوامی عہدے دار کی اچھی نیت سے کیے گئے کسی فیصلے پر نیب قانون کا اطلاع نہیں ہو سکے گا مجفزہ ترامیم کی روح سے نیب قوانین کا اطلاع کاروباری طبقے سرکاری افسران کی جانب سے نیک نیتی پر مبنی اقدامات اور ذابطہ ایکار کے خلاف برزیوں اور وفاقی یا صوبائی ٹیکس معاملات پر بھی نہیں ہوگا مجفزہ بل کے مطابق نیب کو اختیارات کے ناجائز استعمال کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے اس عمر کے مضبوط شواہد پیش کرنا ہوں گے کہ آیا ملزم نے اختیارات کے ناجائز استعمال کے ذریعے خود یا کسی دیگر فرق یا پھر بینامی دار وغیرہ کے ذریعے مالی فوائد حاصل کیے ہیں اپوزیشن جماعتوں کی نظر میں وزیراعظم عمران خان نیب قوانین میں یہ ترامیم اپنے دوستوں کو نیرو دینے کے لیے کر رہے ہیں اور ان کو نیرو دینے کے متناتف قرار دیتے ہیں اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کو نیب قوانین میں 35 ترامیم کی تجاویز پیش کی ہیں اپوزیشن نے تجویز دی ہے کہ نیب صرف ایسے مقدمات کی تفتیش کرے جن میں کرپشن کی رقم ایک ارب سے زائد ہو اپوزیشن جماعتوں نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ نیب سے سزای آفتہ شخص کی اسمبلی رکنیت سے نا اہلیت نہیں ہونی چاہیے نیب سے سزای آفتہ شخص پر صرف پانچ سال تک الیکشن لڑنے کی پابندی ہونی چاہیے جبکہ نیب قانون کے تحت ایسا شخص جو نیب سے سزای آفتہ ہو وہ دس سالوں تک الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہے اس وقت یہ قانون ہے لیکن اپوزیشن چاہتی ہے کہ پانچ سال ہو جائے اپوزیشن نے یہ تجویز دی ہے اپوزیشن نے شہادت سے جوڑنے کی تجویز دی ہے ایک فرق پر جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے جب تک وہ کانونوکٹ نہیں ہوگا اس وقت تک نیب اسے گرفتار کرنے کا مجاز نہیں ہوگا حکومتی کمیٹی نے یہ تجاویز وزیراعظم کے سامنے رکھی آج کابینہ اجلاس میں بھی اسی معاملے پر بات کی گئی کابینہ راکین نے وزیراعظم سے شکوا کیا کہ نیب زدہ افراد نیب قوانین میں ترمیم کرنے والی کمیٹی کا حصہ ہیں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نیب قوانین میں ترمیم کرا رہی ہے اپوزیشن کی مجوزہ ترامیم ہمارے احتساب کے ایجنڈے کے خلاف ہیں اس لیے تحریک انصاف کو ان قوانین میں ترمیم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے آج دو ٹوک موقع اف اختیار کیا گیا کیابینہ اجلاس کے اندر قومی اسمبلی کے خطاب کے دوران وزیر خارجہ شام عمود قریشی نے بھی اسی جانب اشارہ کیا وہ کیا کہہ رہے تھے وہ نفسور اف دا ہاؤس ذرا شام عمود قریشی کو سنتے ہیں منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ یہ دو اہم جز ہیں جو فیٹف میں زیر بحث ہیں جسے وہ پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ پاکستان قانون سازی کرے گا پاکستان اقدامات اٹھائے گا جنابے والا ہم سمجھتے ہیں جو قانون اور مسودہ انہوں نے پیش کیا ہے اس میں تو منی لانڈرنگ کو بلکل اس قانون سے حضف کرنے کا ایک اندیہ دیا گیا ہے نیب کی لسٹ آف افنسز ہے اس سے اس کو ہٹانے کا ارادہ ہے کہ اگر ان کی اس تجویز کو تسلیم کر لیا جائے تو فیٹف کا ایک بہت بڑا ابجیکٹف جو ہے اس پر ضرب آتی ہے میری جب ان سے بات ہوئی وہ نے کہا یار دیکھو مجھے اللہ نے عزت دے دی میں ایک ملک کا وزیر اعظم ہوں مجھے اس کے لعبہ بھی مجھے اس قوم نے بڑی عزت دی نیم فیم ہی کار ایوری تھی لیکن اگر میں آیا ہوں سیاست کیلئے یعنی میں اقتدار کیلئے آیا ہوں کیا میں وزیر اعظم بننے آیا ہوں سب کچھ اللہ نے دے دیا لیکن کرپشن کے مسئلے پر عمران خان کمپروائز نہیں کر سکتا حرف آخر سیاست پر دروازے بند نہیں ہوتے پولٹیکس is the art of the possible میں آج کہوں گا please de-link the two فیٹف آپ کے ملک کے لیے ہے پاکستان کے لیے ہے اس پہ legislator کیجئے اب وسیطر قومی مفاد میں آپوزیشن جماعت ورحکومت ایک پلاتفرم پر اکٹھی ہوئی ہے لیکن قانون سازی کا عمل آگے نہیں بڑھ سکا ہے اب آپوزیشن جماعتیں ایک بار پھر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار بیٹھی ہیں سوال یہ بھی جنم لیتا ہے کہ کیا حکومت ایک بار پھر قانون سازی کی جگہ صدارتی آرڈنس کا سہارا لے گی کیا نیاب قوانین میں ترمیم کے لیے اتفاق رائے ممکن ہو سکے گا کیونکہ دوسری طرف آپوزیشن جماعتوں نے ووک آؤٹ کر دیا ہے چوپس رکنی پارلیمانی کمیٹی سے آج حکومتی عراقین جو اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہے وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید آپوزیشن کے عراقین اس پارلیمانی کمیٹی کے اندر آئیں گے اپنا موقف پیش کریں گے کوئی نئی طرح میم کے حوالے سے بات ہوگی لیکن آپوزیشن جماعتیں یہ کہہ کر بائیکارٹ کر گئی ہیں کہ حکومت کا رویہ بلکل جانبدار ہے اور وہ اس حوالے سے سنجیدہ دیکھائی نہیں دیتے ہیں شاید خاقہ نباسی نے بھی دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اب جو بھی بات ہوگی وہ اے پی سی کے پلیٹ فارم سے ہوگی کیونکہ آپوزیشن جماعتیں اب یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اید کے بعد اے پی سی بلائی جائے گی آل پارٹی سکارٹ فرس کے اندر کچھ فیصلی ہوگے اور اب جو بھی بات ہوگی وہ اے پی سی کے راستے سے ہوگی یعنی پارلیمان کے اندر کانون سازی کو یوں بریک لگ جائے گی تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشن بچتا ہے وہ یقین ان آرڈیننسز ہیں کانون سازی کے راستے کے لیے تو پھر آرڈیننسز ہی وہ دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ماضی میں بھی پاکستان تحریک ہے انصاف حکومت کچھ ایسا ہی کرتی رہی ہے دو درجن سے زائد آرڈیننسز آئے ہیں شیری رحمان صاحبہ بھی اس حوالے سے یہی کہہ رہی تھی کہ سینٹ جو قائمہ کمیٹیاں ہیں وہاں پر ان کی اراغین موجود ہیں اور سٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر جب بھی کوئی بل پیش آئے گا تو وہ اپنا موقف پیش کریں گے اس کے اوپر اور پھر دیکھا جائے گا کہ کس طرح کوئی بل منظور کیا جاتا ہے یعنی اوپوزیشن اس حوالے سے ایک کلیر کٹ رائے اختیار کر چکی ہے ایک کلیر سٹانس لے چکی ہے کہ ان کی طرف سے اس پر کیا موقف ہے اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوما نواب یوسف تالپور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ یوسف تالپور صاحب آپ کے وقت کے لیے اوپوزیشن کی طرف سے جو نیاب قوانی میں ترمیم جو پرپوز کی جارہی تھی اس کو یکسر مصرد کر دیا ہے حکومت کی طرف سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امینڈمنٹس اوپوزیشن پرپوز کر رہی ہے وہ نہ صرف پاکستان تیری کے انصاف کے ایجنڈے سے متصادم ہیں بلکہ قومی مفاد کو بھی اس سے ٹھیس پہنچے گی فیٹف کے تناظر میں یہ بات کی جارہی ہے تو کیا اوپوزیشن فیٹف کے تناظر میں کوئی ذاتی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے یوسف تالپور صاحب نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کیا کہ یہ جو نیاب قوانین نیاب قوانین کی ایسی قطبنی ہے کہ پہلے تو لوگوں نے یہ سارا کچھ کہا پھر ہر ایک نے دیکھا کہ حکومت کی پارٹی کا نہیں ہوگا ایپ صاحب اگر ہوگا صحیح یا غلط دونوں صورتوں میں وہ اوپوزیشن کا ہوگا چلو وہ بھی صحیح ہے ہم لوگ اس چیز کو بھی وہ دیکھ رہے تھے لیکن اب سپریم کورٹ کی جو ڈی سی این آئی ہے نیاب کی حوالے سے یہ اپنا ساد رفی کے کیس میں اس کے بعد تو نیاب کا کوئی وجود نہیں رہا اور کیونکہ ان لوگوں کا پریشر تھا پوری اوپوزیشن کے اوپر کہ ملیں مل کے بیٹھیں کوئی اس کا لاعمل تیار کریں اس لیے اوپوزیشن بیٹھ گی اوپوزیشن بیٹھے گی تو لیکن یوسف ساتھ پر صاحب آج شاویمون قریشی صاحب نے کہا کہ فیٹف کی بات ہو رہی تھی فیٹف کی بات کے دوران اوپوزیشن نے کہا کہ وہ نیاب کے لوگ اندر کچھ امیڈمنٹس میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کو ویلکم کیا لیکن جو امیڈمنٹس اوپوزیشن پرپوز کر رہی ہے جو شکوار جائزہ لیا جا رہا ہے اس پر پینتیس طرح میم اوپوزیشن کی طرف سے پرپوز کی گئی ہیں اس میں ایک آ گیا ہے کہ ایک ارب سے زائد کی جو بے ذابطگیاں ہیں یا کرپشن ہیں وہ تو نیاب کے دائرہ کار میں آئیں گی لیکن اگر 99 کروڑ 99 لاکھ اور 9999 کا کیس ہے تو وہ نیاب نہیں دیکھے گی تو یہ کسی صورت پاکستان تحریک انصاف کو قابلے قبول نہیں ہے پھر نیاب کا کونویکٹڈ شخص جو ہے اگر وہ انڈر ٹرائل ہے تب بھی محمر پارلیمان بن سکتا ہے قومی اسمبلی میں آ سکتا ہے اسی طرح سے پبلک آفیس ہولڈر ہونے کے لیے کوئی دس سال کے لیے جس کو ناہل کیا جاتا تھا آپ پوزیشنگ یہ چاہتی ہے کہ اس کو پانچ سال کے لیے وہ سزا دی جائے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو قابلے قبول نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے نیاب کرپلڈ ہو جائے گا اس کے ونگز بلکل کلپڈ ہو جائیں گے اور پریکٹیکلی وہ فال دکھائی دی دے گا پھر آپ جو بات کر رہے ہو آپ بلکل درست بات کر رہے ہو لیکن اس معاملے میں جس طرح سے وہ بیان کریں بات اس طرح ہے نہیں بات کچھ اور ہے جس کو یہ لوگ گول مول کر کے پیچ کر رہے ہیں چلو میں اپنی طرف سے ایک پروپوزر لیتا ہوں یہ میپ جب اتنی کانٹروورشنگ ختم کرو آپ پانچوں چیف جسٹس کے اوپر جو ہیں پروینسز کے انہوں چیف جسٹس کے اوپر یا باقی ہر ایک پروینسز سے ایک ایک جیج لے کے آپ ایک وہ بنا لو لیکن اصل میں بات ہے کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بات اصل کچھ اور ہے اصل میں جو پارلیمانی کمیٹی میں بات ہوئی ہے وہ اصل بات کیا ہے پھر آپ ہی بتا دیجئے نہیں اصل بات تو کیونکہ میں کمیٹی میں نہیں ہوں تو مجھے تو پتا نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کچھ اور ہے سوائے اس کے کہ آپ ہی کی ٹیلی ویجن ٹینلز پہ ان کو بھی سنا آئے دوسری پارٹی کو بھی سنا آئے اور شاہدان پروپیشی کی بھی سپیچ سنی ہے تو وہ جو کوئی کہہ رہا ہے اس کو وہ تو ٹوٹلی کانٹریٹ کر رہے ہیں ڈیفائی کر رہے ہیں اور وہ صرف ان کا تو یہی بیانہ آئے کہ ہم کوئی ایسے قانون پر دفعات نہیں کریں گے رضا مدی نہیں دکھائیں گے جس میں جہموریت کو کوئی پترا ہو کوئی اس قسم کی بات ہو کہ کوئی ڈکٹیٹریشپ ہو لیے کیونکہ اس طرح کو اس طرح سے یوز کیا جا رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے آپوزیشن کو کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے صرف آپوزیشن کے لوگوں کو جا جس طرح سے خرشید شاہ کو پتا نہیں چھے آٹھ مہینے سے اندر کیا ہوا ہے کوئی ریفرز نہ کوئی جارجیں نہیں وہ آپ کی بات درست ہے لیکن یوسف تالپور صاحب صرف ایک نیب کے قانون کو لے کر جس طرح آج پارلیوانی کمیٹی سے اپوزیشن جماعتوں نے واک آؤٹ کیا اور اس کے بعد واپس نہیں گئے اس پر بھی شاویمود قریشی صاحب نے کہا کہ گزشتہ دس سالوں میں جن نیب لاؤس کے اندر امنٹمنٹ نہیں ہو سکی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ دس دنوں میں یا دس گھنٹوں میں ممکن ہو سکے تو کیا اس نیب کی ترمیم کو لے کر بلکل قانون سازی کا راستہ روک دیا جائے گا اپوزیشن بلکل پارلیمان کے فلور کو استعمال نہیں کی گئے وہ غیر فال رہے گا نہیں جس طرح سے ہے پھر اسے درستہ کلتا رہا ہے کیوں ہم اس میں اس قسم کی بات دلائیں کسی کہا کہ کوئی چیز کریں تو وہ تو اچھائی کی طرف جائیں کسی بہتری کی طرف جائیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز پھر تو باقی جو دپارٹمنٹ سے انٹی کرپنٹ کوئی بند کر دیں اور جتنے اس قسم کے دپارٹمنٹ ہیں ان کوئی بند کر دیں ان کی کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو بڑی ایکسٹریم پوزیشن ہے نا یعنی آپ احتساب تو ہونا چاہیے اس سے تو کسی کوئی اختلاف نہیں ہے انٹی کرپنٹ کے ادارے اپنی جگہ پر ہیں دیگر ادارے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ ناپ کو بند کر دینا چاہیے تالہ لگا دینا چاہیے نہیں میں ایک لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ناپ کو بند کر کے آپ جیجز کے اوپر ایک ٹیم بنا دیں وہ اپنا جو کچھ کرنا چاہے وہ آکے اپنا کریں یہ سارے پیپرز ان کے پاس چلائے جائیں کیونکہ یہ ناپ جو ہے وہ ایک اس قسم کی چیز ہو گئی ہے جس کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے جس طرح سے ابھی خاص مقصد جو ہے پرائیم منسٹر کا وہ یہ ہے کہ وہ ان کو اس ناپ کے ٹیرمن کو ایکسٹینشن دینی ہے اس ایکسٹینشن کی وجہ سے یہ سارے کچھ آیا اور ایکسٹینشن کیوں نہیں ہے ایکسٹینشن اس وجہ سے دینی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اولیز راو اپنزیرن کے ساتھ ایکارڈنگ ٹو دے کانسٹیوشن مل کر کوئی لائیبل تیار کریں اور وہ بیچول انٹرسٹینشن کے ساتھ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ نواب یوسف تالپور صاحب آپ کے وقت کے لئے پاکسن پیپلز پاکسن نواب یوسف تالپور ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو آپ نے سنی ہے اس حوالے سے اپوزیشن کا سٹانس بڑا ایک کلیر ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر نیاب قوانی میں امنڈمنٹ نہیں ہو سکتی ہے اگر حقوبت اس حوالے سے کلیر نہیں ہے تو پھر جیسے چل رہا ہے بیسے ہی چلتے رہنا چاہیے بارکیف یہاں ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ ہے اور دو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں ایک ملاقات ہوئی ہے پاکسن پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو اور آپوزیشن لیڈر کے مابین جبکہ دوسری اہم ملاقات گزشتہ روز مولانا فضل رحمان اور آپوزیشن لیڈر کے مابین ہوئی تھی ان دو ملاقاتوں کا نتیجہ کیا ثابت ہوگا کیا نتیجہ خیر ثابت ہو سکیں گی کیا ہوا ہے اب تک کیا باڈی لینگوش دکھائی دی رہی ہے انتباب تر مابدات پر بات کریں گے اس پر کے بعد ہمارے ساتھ مولانا فضل رحمان گزشتہ دو روز سے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں ان کے دورہ لاہور کے دوران سب سے اہم مشن آپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو قریب لانا تھا مولانا فضل رحمان نے پیر کے روز آپوزیشن لیڈر سے ملاقات کی جس کے بعد انہوں نے آج بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات کی مولانا فضل رحمان بظاہر تو اپنے مشن میں کامیاب بھی دکھائی دے رہا ہے آج آپوزیشن لیڈر اور چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے جس کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان گلے شکوے دور ہوئے ہیں لیکن آپوزیشن لیڈر کی مولانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو سے ملاقات کے کئی نکات قابل غور ہیں آپوزیشن لیڈر شہباز شریف جس وقت سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رحمان سے ملاقات کر رہے تھے اس وقت دونوں رہنماؤں اکیلے تھے یعنی ان دونوں کی وان ان ون ملاقات ہوئی تھی وان ان ون ملاقات ہوئی لیکن جس وقت چیرمن پیپلز پارٹی آپوزیشن لیڈر سے ملاقات کے لیے آئے تو دونوں اطراف کی رہنماؤں اس ملاقات میں موجود تھے یعنی پارلیمانی لیڈرز بھی اس دوران تھے اسی طرح مولانا فضل رحمان نے آپوزیشن لیڈر سے گلے شکوے کیے اپنے تحافظات سے آگاہ کیا جبکہ بلاول بھٹو آپوزیشن لیڈر کو منانے کی کوششوں میں مصروف رہے سب سے اہم بات جس وقت چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے حکومت مخالف تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس کی قیادت شہباز شریف کریں گے اپوزیشن لیڈر فوری طور پر قیادت بردار ہو گئے اور کیا کہا اس کے ایک جلک آپ کو دکھاتا ہے شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے صحیح دیاب ہو گیا ہے ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے مگر میں نے کہا کہ جو جوان آکندے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا اب اپوزیشن لیڈر نے یہ کمانڈ بلاول کو دی ہے بلاول یہ چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن کی اس تحریک کو اپوزیشن لیڈر ہی لیڈ کریں شہباز شریف قیادت سے کیوں دست بردار ہو رہے ہیں یہ بڑا ہم سوال ہے کیا بلاول اپوزیشن لیڈر کو منانے میں ناکام رہے ہیں کیا مولانا فضل الرحمن انہیں قائل نہیں کر سکے یقیناً اپوزیشن لیڈر کی خاموشی کافی مانی خیز ہے شہباز شریف پیر کے روز مولانا فضل الرحمن کی ہمراہ پریس کانفرنس کرنے آئے اس وقت بھی وہ میڈیا کے سوالات کے جواب دینے میں کافی محتاط دیکھائی دئیے آج بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں تھی انہوں نے آج بھی سوالات کے جواب دینے میں احتیاط دونوں کے درمیان کیا تال مل رہا کیا جھلک دکھائی دی ذرا آپ کو دکھاتا ہے امپائر کے خلاف آپ جائیں گے حکومت کے خلاف عمران خان کے خلاف جب امپائر کو ملا کر جائیں گے اب شباز صریف نا صرف صحافیوں کے سوالات کے جواب دینے میں محتاط رہے بلکہ انہوں نے میڈیا سے گفتو گئے کے دوران بھی احتیاط کا دامن تھامے رکھا ہے اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے دوران انہوں نے ملک میں مہنگائی میں مہنگائی پر گفتو گئی آج بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر ادارہ شماریات ہی کی رپورٹ میڈیا کے سامنے رکھ رہے تھے شباز صریف کے بیانات میں حد درجہ احتیاط یقیناً کئی سوالات کھڑے کر رہی ہے وہ اس طرح نہیں بول رہے ہیں جیسے بلاول بھٹو اپنا مواقف دیتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان کہتے رہے ہیں اس بارے میں اپوزیشن لیڈر کا کیا مواقف ہے اور کیا باڈی لینگویج دکھائی دیتی ہے وہ کیا باتیں کیا گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں میڈیا کے سامنے ذرا اس کی جھلک بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہر حوالے سے یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چینی کی قیمتیں آج آسمان سے باتیں کر رہی ہیں گندم کی کٹائی کا سیزن ابھی ختم نہیں ہوا کہ گندم کی قلت ہر طرف نظر آ رہی ہے اور آٹا جو سرکاری نرخوں پہ مل رہا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں پچھلے ہفتوں میں پٹرول کی قلت کی قیمت میں جو اضافہ ہوا وہ اس حکومت کی بدترین گورننس کی مثال ہے مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے لیکن دنیا میں کووٹ کے بعد قیمتیں زمین بوس ہوگی یعنی اس حد تک قیمتیں گر گئی ہیں اشائے خردنوشتوں اس کا اس حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں چینی سکینڈل جب سے شروع ہوا ساٹھ پیسٹ روپے چینی تھی آج یہ سو روپے پہنچ گئی ہے گندم کی کٹائی کا سیزن ختم ہوا نہیں اور پورے ملک میں ایک بوران پیدا ہو چکا ہے پٹرولیم کے بعد آپ نے دیکھا تیل کو پر کیا کرائشت ہوا کئی ہفتے تیل ملا نہیں اور پھر تاریخ کی سب سے بڑی جمپ پینتیس فیصدی ان کی قیمت بڑھا دی عام آدمی بیچارہ وہ ایک وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا کہاں ان کے وہ دعوے کہ پچاس لاکھ گھر بنائیں گے کہاں ان کے وہ دعوے کہ ایک کروڑ نوکلیاں دیں گے وہ ایک کروڑ نوکلیاں کیاں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہیں آپوزیشن لیڈر شہباز صریف کے حوالے سے عموماً یہ تاثر دیا جارہا تھا کہ وہ طبیعت کی خرابی کے باعث قائد حضب اختلاف کا کردار ادا نہیں کر رہا ہے بلاول بھٹو زرداری متعدد مواقع پر اس کا اظہار کر چکے ہیں آج ایک بار پھر انہوں نے اس کا اظہار کیا جبکہ گزشتہ روز مولانا فضل رحمان بھی آپوزیشن لیڈر کی سید کے حوالے سے خاصے فکر مند نظر آئے لیڈران اس حوالے سے کیا کہہ رہے تھے کیا سمیلارٹی دکھائی دی اس کی ایک جلک بھی دیکھ رہی چاہی مجھے یہ کیسے پکریں گے گی ہم خوشی حاصل ہوئی ہے کہ میں شباہ شریف صاحب کو صحت مند دیکھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ حمیقہ ان کو صحت و سلامتی حصیب کرنا ہم خوش ہے کہ جہاں تک کوویڈ ہے جہاں تک شباہ شریف صاحب کا صحت ہے یہ وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے یہ پورے پاکستان کے لیے خوش خبری ہے اب اپوزیشن کے بڑوں کی بیٹھک میں قائدہ ازبے اختلاف کا محتاط رویہ کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے اسی طرح مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کے حکومت پر تابر توڑ حملے بھی اہم ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان حالات میں اپوزیشن متفقہ طور پر حکومت مخالف تحریک شروع کر پائے گی یہ تحریک کس حد تک نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی اسی پر بات کرنے کے لئے اس وقت سینئر صاحبی تنزیہ کار سلیم بخاری صاحب موجود ہیں بہت بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کے لئے لیڈر آف دی آپوزیشن کے ساتھ دو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں ایک ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی دوسری ملاقات آج ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب کی دونوں جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی غیر مشروط حمایت کے بغیر کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی لیکن بخاری صاحب کیا پاکستان مسلم لیگ نون اپنی غیر مشروط حمایت وہ کوئی بھی مومنٹ ہو پولٹیکل اس کے لئے تیار ہے کہ وہ آپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رکھیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو پیچھے دیکھنا پڑے گا دو بھائی نواز شریف جس کی پارٹی ہے شباز شریف صاحب جو گراؤن پر ہمیشہ رہے ہیں ان دونوں میں ایک بیسک بنیادی اختراف ہے شباز شریف صاحب پرو اسٹیبلشمنٹ ہے اور نواز شریف صاحب انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے لہذا یہ رویہ آپ کو ان کی ہر باڈی مومنٹ میں ملے گا ان کی ہر ملاقاتوں میں ملے گا ان کے بیانات میں ملے گا آپ کو جب پیک پر تھا ایجیٹیشن گورنمنٹ کے خلاف جو نواز شریف صاحب باہر سے آئے تھے تو اس وقت ائرپورٹ تک پہنچنے میں کتنی دیواریں اور کتنے پہاڑ آئے لوگے تھے مفامت آئے لوگے آپ کے سامنے ہیں تو یہ بیڈ کاپ گوڈ کاپ والا کانسپ جو ہے یہ ٹھیک ہے شباز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دشمنی نہ ہو اور اس بجے سے بہت سے کمپرومائزز ان کو کرنے پڑتے ہیں جس پر ان کا بھائی ان کے خلاف ہے جس پر ان کی بتیجی ان کے خلاف ہے اور ایک محتاط بیان کے مطابق میں آپ سے کہوں حرکات پر اتراز ہو جائے تو ایک تو یہ سمجھ لیا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس یہ آپشنل نہیں ہے اس میں مرضی کو دخل نہیں ہے مجبوری کو دخل ہے یہ سارا بلڈ اپ جو اب کرنے کی کوشش کی جارہی ہے یہ مجبوری ہے یعنی جو کچھ مسلملک نون فیس کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جو کچھ پیپل پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہیں جو کچھ ان دونوں پارٹیوں نے ملکے مرانا فضل الرمان کے ساتھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں وہ ہر سامنے اس میں دو پہلو ہیں نمبر وان جو شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج ہے جس طرح سے بےہیو کرتے ہیں وہ گوڈ کاپ یا بیڈ کاپ والا کونسپٹ ہے اس میں کریڈیبلیٹی شہباز شریف صاحب نے لوز نہیں کی نمبر ٹو کہ یہ مجبوری ہے آج آپ نے دیکھا کہ پارلیمان کے اندر 24 رکنی پارلیمانی کمیٹی ناب قوانین میں ترامیم اور مختلف بلز کے اوپر مشابرت کے لیے بنائی گئی تھی وہاں پر بھی ایک ڈیڈ لوک آ گیا ہے اور وہاں پر بھی حکومت تیار نہیں ہے کہ ناب قوانین میں کچھ ایسی ترامیم آ جائیں جسے پاکستان تیری کے انصاف کے تحساب کے بیانیے کوئی ٹھیس پہنچے یا پھر وہ فیٹ اف کا معاملہ ہو وہاں پر بھی حکومت فلیکسبل نہیں ہے تو ادھر بھی آپ کو کوئی ریلیز ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے یا وہاں پر کوئی آسانی ہوتی ہوئی آپوزیشن کے لیے دکھائی نہیں دے رہی میرا خیال سے تارک یہ ان کا اندازہ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ جس طریقے سے پہلے تمام ایجیٹیشن کے مومنٹس جو ہیں وہ فلوپ ہو گئی جس طرح مثلا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا جو مولانا فضل الرمان صاحب والا تھا وہ جس طریقے سے فزل آؤٹ ہوا صرف اس لیے کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ دل سے ان کے ساتھ تھے اور اس کا اظہار مولانا نے ملاقات میں کیا ہے شباس صدیف صاحب سے گلہ بھی کیا ہے فیس سیونگ ملی مولانا کو بیکاوز آف چودریز وہ جو امانت ہے وہ آج کل میں سامنے آنے والی ہے بیکاوز حافظ حسین عمد نے ultimate بات کہہ دیئے کہ آپ بول پڑے اس سے پہلے کہ ہمیں مجبوراں بولنا پڑے ایک دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کا خیال یہ ہے کہ ان سے کچھ ہونے والا ہے نہیں اس لیے آپ go solo flight نیب کے ordinance کی جو amendments ہیں وہ واقعہ تن opposition کی کسی پارٹی کے لیے قابل قبول نہیں ہیں اس میں ایک یعنی شکیہ ہے کہ جو existing chairman ہے اس کی مدت ملازمت جو ہے اس میں extension دی جا سکت اس کی تردید کر دیا اچھا عمود قریشی صاحب غلط بات ہے یہ سارا ڈراما ہے اس کے اندر یہ موجود تھی جب جس طرح کا pressure آیا سب طرح سے اس کی لفاظی change ہوئی ہے آپ یہ دیکھی گا جب وہ table ہوگا اور اگر حکومت نے کیا table وہ تو شک دوبارہ واپس آ جائے گی اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی اور chairman اتنا purpose serve نہیں کر سکتا government کا جتنا اس وقت کے بیٹھے ہوئے chairman صاحب کر رہے ہیں بخار صاحب لیکن جہاں تک شہباز شریف صاحب والا معاملہ ہے opposition کی بڑی جماعت پاکستان مسلمی قنون ہے اگر شہباز شریف صاحب کا رویہ یوں ہی رہتا ہے وہ مفاہمانہ ہی رہتا ہے یا مسئلہ تندیشی آڑے آ جاتی ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو دوسرا کرپ ہے پی اے ملین کا مریم بی بی ہیں یا لنڈن سے کوئی moment ہوگی اور تب ہی یہ تحریک آگے بڑے گی کیونکہ اس طرح سے بڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی یہ بالکل آپ نے یوں سمجھیں ایک طرح سے ایک صحیح پیشنگو ہی کر دی ہے کوئی اس میں شبہ نہیں ہے کہ اگر شہباز شریف کا رویہ یہی رہتا ہے تو مفاہمت کی تبقیل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو نواز شریف صاحب کے طرف سے انڈیکیشنز آنے شروع ہو گئے ہیں پارٹی کے اندر کے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہے تو ایک جھٹکے میں فیصلہ ہونا ہے یہ کہ وہ اب پارٹی کے پریزیڈنٹ نہیں رہے یہ کب ہونے کل ہونے پرسوں ہونے یہ جب بھی ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ پارٹی کی لگام بھی پارٹی کی قیادت بھی صحیح مینوں میں مریم تک ہو جائے ایک اور اہم اشارہ جو آج شباز شریف صاحب نے بلاول صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران کر دیا بلاول صاحب نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس انقلابی مومنٹ کو لیڈ کریں تو شباز شریف صاحب نے بلاول کے کندے پہ ہاتھ رکھے تب کا ہے اور کہا ہے کہ اب آپ آپ کے توانا کندے ہیں جماں خون ہیں اس لیے آپ لیڈ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری طرف مریم بی بی کیونکہ پارٹی کے اندر یانگ ہیں اور وہ یانگ لیڈرشپی کیری فارورڈ کر سکتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی تانہ بانہ وہی سے ملتا ہے جا کے یہ اندیا انہوں نے نہیں دیا کہ ہماری پارٹی کی طرف سے مریم نواز آئیں گی انہوں نے اپنی جان چڑھائی ہے کہ بھائی یہ لیڈ ویڈ میں نے کوئی نہیں کرنی ہے تو آپ یہ لیڈ کریں وہی جو میں نے آپ سے پہلے کہا ابتداء میں اور آپ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جو مفاہمت کی راہ ہے یا روش ہے وہ پارٹی کا پرپس سرو نہیں کر رہی اور یہی وجہ ہے کہ مرانا کا دھرمہ ناکام ہوا پیپلز پارٹی کی اے پی سی ناکام ہوئی اور ہم نون لیگ کہیں ہے ہی نہیں میرے خیال سے اس کو جلدی بدلنا پڑے گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تبدیلی وہ تبدیلی تو نہیں آئی جس کا مرانا خان صاحب نے وعدہ کیا تھا لیکن یہ تبدیلی مجھے لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آ جائے گی اور شباز شریف صاحب کی شمولیت سے نہیں بلکہ دوسرے گروپ کی ایکٹیف ہونے کے بعد آئے گی آپ کو لگ رہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ تبدیلی قریب پر ہوتی چلی جائے گی ای پی سی عید کے فوراں بعد نہیں ہوگی اور جب ہوگی تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز تبدیل ہوگئی ہوگی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کے وقت کے لئے سیرے صاحبی ترجیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ای پی سی ہوگی عید کے بعد ہوگی جلد ہو یا بدیر ہو لیکن کیا وہ ای پی سی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا اب یہ ایک بریک لیں گے جس کے بعد بات کریں گے کہ کیسے حمد اور حوصلے سے معاشرتی روائیوں کو شکست دی جا سکتی ہے اس میں باتوں کی سپرے کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم باک ریم شریف پنجاب پولس کی خواجہ سراؤ آفیسر ہے جو راول پنڈی کے ایک خواتین پولس اسٹیشن میں اسٹیشن میں خواجہ سراؤ کے لیے مخصوص ڈیس کی سربراہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی حمد لگن اور حوصلے سے یہ مقام حاصل کیا ہے ریم شریف کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اب وہ کمیونٹی کے لیے کتنا موثر کردار ادا کر سکتی ہیں بات کرنے کے لیے اس وقت ریم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اے سپی بنش ازیر بھی ان کے ہمراہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی قیمتی وقت کے لیے سب سے پہلے ریم آپ بتائیے گا کہ ایک ٹرانس جنڈر سے ٹرانس جنڈر پولیس آفیسر تک کا سفر کیسے ممکن ہوا ٹرانس جنڈر پرسن سے پولیس آفیسر کا یہ سفر بہت مشکل تھا جیسا کہ ٹرانس کمیونٹی کو بہت سے سٹیڈیو ٹائپز کا سامنا ہے بہت سے ہرڈلز ہوتے ہیں بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں لائف میں اسی طرح کے ہی چیلنجز اور اسی طرح کے ہی ہرڈلز جو ہیں وہ میں نے فیس کیے اور آئیم ان گریٹیٹیوڈ شکر اللہ کا کہ میرے راستے میں میں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھی میں ماسٹرز و انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو آئی گوٹ ڈس اپورچنیٹی آن مائی وے تو یہ کہ آئیم ان دہ گریٹیٹیوڈ کے مجھے جو ہے وہ میں ایس پولیس آفیسر اب جو ہے وہ کام کر رہی ہوں بتائے گا کہ میک میں پولیس میں اس وقت آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے کیا ذمہ داریاں آپ کو تفویز کی گئی ہیں اور یہ ذمہ داریاں آپ کس طرح سے نبھاتی ہیں میری جو جوب ہے اس کی نویت یہ ہے کہ میں اٹس کائنڈ آف بریج بیٹوین دہ کمیونٹی اینڈ دہ پولیس میں جو ہے وہ کمیونٹی کو بھی فسیلیٹیٹ کرتی ہوں یہاں پہ تحفوظ کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس جو بھی ٹرانسجنڈر کمیونٹی کا کوئی بھی ایشو آتا ہے میں اس کو سنتی ہوں اس کو سمجھتی ہوں اور پھر جو ہے وہ اس کو پولیس کو اس میٹر میں جو ہے وہ انوالف کرتی ہوں اور ہم پھر اس کو لے کے چلتے ہیں اور اسی طریقے سے میرے تھرو بیرش ازہر سیبا آپ یہ بتائے گا کہ ریم کی محکمہ پولیس میں شبولیت کے بعد جو پولیسنگ ہے اس میں کس حد تک بہتری آ سکیے راول پنڈیز ایسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور اس کے اندر بھی ایڈنٹیفائیڈ جو بہت زیادہ کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ کرائیڈ کو فیز کرتی ہے اور دسکرمینیشن کو بھی ایڈ سیم ٹائم فیز کرتی ہے تو ہمارے اند سے ہم نے یہ سوچا کہ جو ان کو ایکسیس تو پولیس سرویسز ملنی چاہیے which is also essential سرویس اور یہ ایکوال سیٹیزن ہے تو ہم نے ان کے لیے ایک ہیلپ ڈیسک بنایا جو کہ پولیس ریپورٹنگ سینٹر دی ہے اور پولیس خدمت مرکل دی ہے ریم گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایک ٹرانس جنڈر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی راولپنڈی کا ہی واقعہ تھا اس کے بعد پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آتے ہیں تھانہ وارث خان میں مقدمہ درج ہوتا ہے ابھی بھی سوشل میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے ٹرانس جنڈر کمیونٹی کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے آپ کی شمولیت کے بعد اس انیشیٹیف کے بعد کیا اس میں کوئی بہتری آ سکی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی گنجائش ابھی بھی بہتری کی موجود ہے ہم جو ہے وہ چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں ہمارے سامنے جس طرح کا بھی ایشو آتا ہے ہم اسی طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ فلیکسیبل کرتے ہیں اور اس ایشو کو ہم ٹیک اپ کرتے ہیں رہی بات جو ابھی ریسنٹلی جو انسیڈنس سامنے آیا ہے تھرو سوشل میڈیا سب کے سامنے ہم نے اس کو ہائی پریورٹی پہ ٹیک اپ کیا ہے سب سے پہلے تو یہ جو ٹرانسجنڈر پرسنس تھے یہ تڑڑ چکے تھے کہ یہ سامنے ہی نہیں آنا چاہ رہے تھے یہ پولس میں آکے ریپورٹنگ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے ہم نے ان کو نہ صرف ایڈنٹیٹی فائی کیا اپروچ کیا ان کو ہم نے سنسٹائز کیا ہم نے ان کو ریلیکس کیا اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم ان کو ہر طرح کی پروٹیکشن دیں گے آپ اپنی سٹیٹمنٹس دیں اور اس کے بعد تحفظ کی انوالمنٹ کے بعد ہی فائی آر ہونے میں ہیلپ مل چکی اچھا میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے جس کا آغاز راولپنڈی سے ہوا ہے کیا آپ سجیسٹ کرتی ہیں کہ پنجاب کے دیگر شہروں میں اور پاکستان تک اس کا دائرہ کار بڑھانا چاہیے اور ٹرانسجنڈرز کو شامل کرنا چاہیے تاکہ بہتری لائی جا سکے اور خاص طور پر ٹرانسجنڈرز کمیونٹی کے جو ایشیوز ہیں وہ ایڈریس ہو سکے تینکیو یہ سوال پوچھنے کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ پاکستان میں صرف راولپنڈی ہی تو اگزسٹ نہیں کرتا پاکستان کی ہر علاقے میں ٹرانس کمیونٹی اگزسٹ کرتی ہے راولپنڈی میں ہم پنجاب میں ہم ٹرانس کمیونٹی کو یہ پروٹیکشن دے رہے ہیں تو سندھ میں کیوں نہیں تو کے پی میں کیوں نہیں تو فیڈرل میں کیوں نہیں مطلب پاکستان کی ہر علاقے میں ایک سینٹر تحفوظ کو ریپلیکیٹ کریں تحفوظ کے آئیڈیا کو جو ہے وہ لے کے جائیں تاکہ ایک تو ایک نومکل آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ٹرانس کمیونٹی کو ہم نے مینسٹریم کرنا ہے مینسٹریم کیسے کر سکتے ہیں ان کی ایک نومکل اپورچنٹیز نکالیں تحفوظ جہاں جہاں ریپلیکیٹ ہوگا ایک ایک سیٹ جو ہے وہ ریپلیکیٹ ہوگی تو اس طریقے سے نہ صرف ٹرانس کمیونٹی کو سوشل پرٹیکشن ملے گا بلکہ جو ہے وہ ان کی ایک نومکلی سپورٹ بھی ہو سکے گی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ریم شریف اور ایس پی بینش حزیر صاحب آپ کے وقت کے لیے ٹرانس جنڈر پولیس آفیسر ریم شریف اور ایس پی بینش حزیر کی گفتگو آپ نے سنی ہے یہ تو تھا آج کا دستک آپ سے ملکات ہوگی کل اپنے رقی کا خیال اللہ حافظ